میرا نام ڈکٹر اسمان مشتاق ہے اور آج جس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سٹراک پرانیسز فالج فالج کی بھٹی ریزن سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کولیسٹرول کا بھڑ جانا، فیٹس کا بھڑ جانا، خون کا گاڑا پن ہو جانا اور خون کی گاڑے ہونے کی وجہ سے دماغ کے کسی حصے میں کلوٹ کا بن جانا خون کا جم جانا، خون کے لوٹرے کا ستک ہو جانا اس کی وجہ سے دماغ کے اس طاقے پر اگر میرا کوئی کلوٹ بنا ہے تو میرے دماغ جو ہے اپوزیٹ سائیڈ کا کنٹرول بالکل ختم کرتے گا میرے ہاتھ کا کنٹرول، میری ٹاپ کا کنٹرول ختم ہو جانا اگر میرا رائٹ سائیڈ پر ہیں اسشو تو وہ لیفٹ کا کنٹرول ختم کرے گا لیفٹ پر ہیں تو وہ لیفٹ کا کنٹرول ختم کرتے گا اب اس میں بھی دو طرح کی کنڈیشن ہیں مانر اٹیک اور سوئر اٹیک مائنڈر اٹیک میں کیا ہوتا ہے کہ مائنڈر سا اٹیک آیا اور وہ خود ہی ریزولف ہوگی کہ خون جمع اور وہ خود ہی کلیر ہوں گے اپنی جگہ سے تو وہ صرف آپ کی کسی ایک حصے کو متاثر کر سکتا ہے بعض دفعہ وہ ہاتھ کو متاثر کر دیتا ہے ایک سائیڈ کے بازوں کو کہ پیشنٹ کو چیز پکڑ نہیں با رہا ہوتا ہے بالکل فلسٹڈ، وہ کنٹرول ہی نہیں ہے پیشنٹ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرے دماغ سیگنل بھیج رہا ہے لیکن آگے سے رسپونس اس کو نہیں آرہا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سوئر دین سوئر اٹیک میں کلوٹ بنا اور وہ ریکور نہیں ہوا کافی دیر تک سٹکت رہنے کی وجہ سے دماغ پوری ایک سائیڈ پر افیکٹ کر دیتا ہے اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے سب سے پہلے تو ہم بات کہتے ہیں کہ پیشنٹ کو رسک فیکٹرز کیا رہا ہوتا ہے جب ایک سائیڈ کا کنٹرول بلکل ختم ہو جاتا ہے تو دماغ تو سیگنل بھیج رہا ہے لیکن باڈی اس کا رسپونس نہیں کر رہا ہے کہ اگر میں کوشش کر رہی ہوں اس پینسل کو اٹھانے کی میں چاہ رہا ہوں کہ میرا دماغ سیگنل بھیج رہا ہے میری آنکھوں اور دماغ کے کنیکشن سے بجا رہا ہے لیکن میری باڈی کو وہ رسپونس نہیں ہوا کہ میں اس کو ایزلی اٹھا سکتا ہوں جیسے ہمیں کوئی گرم چیز محسوس ہوتی ہے ہم ہاتھ پورا پیچھے کرتے ہیں تو ایسے پیشنس کو یہ فیل بھی نہیں ہوتا فیل ہوتا ہے لیکن وہ ہاتھ کو پیچھے نہیں کرتے ہیں کنٹرول ختم ہو گیا اس طرح سے اسی طرح سے چلنے میں اگرٹان کی بات کریں تو وہ چلنے ہی بات کریں اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے آپ کا دماغ جو ہے ڈسٹرپ کلوڈ بننے کی وجہ سے اپنا کام کرنا بھول گیا تو with exercises with treatment ہم پیشنٹ کے دماغ کو دوبارہ سے ایکٹیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس کو دوبارہ سے کام پر لگاتے ہیں کہ وہ اپنا کام کریں اور جو اس کا کام ہے ہاتھ کا کام ہے کہ چیز کو پکڑنا ٹام کا کام ہے کہ ہم مدد کرنا اس کے ساتھ امین ہے کہ ہمیں دوبارہ سے کام کرنا پر ہماری ڈائیٹ کی وجہ سے ہم لوگ جب زیادہ گوشت کا استعمال زیادہ فیٹ واری چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے خون میں گاڑا پڑھنے کی وجہ سے ہی فالج ہو گیا یا باقی سارے معاملات بنتے ہیں تو اپنا خیال کریں اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول کریں اگر آپ صرف ڈائیٹ کو ہی کنٹرول کریں تو کبھی بھی آپ کو لائف میں فالج جیسی بیماری سے نہیں سفر کرنا پڑے گا شکریہ شکریہ